بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آپ سب دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل دبلیو اے ٹپس پر خوش آمدید تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے زبردست ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوا ہوں تو آج کا جو ٹوٹکا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر میں مجود مختلف جو پودے ہیں ان پودوں کی نوش و نوما کیسے کر سکتے ہیں ان کو کیسے آپ ہرہ بڑا رکھ سکتے ہیں ان کو کیسے آپ بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پودوں کی نوش و نوما کے متعلق ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو آپ چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکا کی طرف تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو آپ کے گھر میں مجود پودے ہیں ان میں آپ نے نمبر ایک میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا اگر وہ تینوں چیزیں آپ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے وانا ان میں سے جو جو ملے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں نمبر ایک پہ جو پہلی چیز ہے آپ گھر میں جب چائے بناتے ہیں تو چائے بنانے کے بعد جو وہ پتی بچ جاتی ہے چائے میں جو آپ پتی ڈالتے ہیں چائے بنانے کے بعد جو پتی پیچھے رہ جاتی ہے اس پتی کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس پتی کو آپ نے پودوں میں ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو پودے ہیں وہ اچھے سے نشنوما پائیں گے اور ہرے پھرے رہیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری چیز تو وہ دوسری چیز کیا ہے کہ جو انڈے آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں ان انڈوں کے جو چھلکے ہیں وہ آپ نے پھینکنے نہیں ہیں ان کو آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے بریکہ لینا ہے ان کا پاوڈر بنا لینا ہے جب وہ پیس جائیں بریک ہو جائیں ان کا پاوڈر بن جائے تو اس پاوڈر کو آپ نے جو آپ کے پودے ہیں ان میں ڈال دینا ہے تو اس سے بھی آپ کے جو پودے ہیں وہ کافی اچھے سے نشنوما پائیں گے اور ہرے برے رہیں گے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو تیسری چیز تو جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں آپ جب چاول بناتے ہیں رائس یعنی کہ جو چاول ہیں وہ آپ گھر میں بناتے ہیں تو چاول بنانے سے پہلے آپ اسے اچھے سے دھوتے بھی ہوں گے تو جب آپ چاولوں کو دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد وہ جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے ایسے ضائع نہیں کرنا اس پانی کو آپ نے پودوں میں ڈال دینا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پودے ہیں وہ اچھے سے نشنوما پانے لگ جائیں گے اور ہرے بھرے اور خوبصورت ہو جائیں گے تو یہ تینوں چیزیں بہت ہی زبردست ہیں یہ ازمودہ ہیں میں خود بھی ان کو استعمال کرتا ہوں اور میں نے کہا آپ تک بھی اس کو شیئر کر دوں اگر یہ تینوں چیزیں آپ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ جو جو آپ کو ملے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں دنگ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اصل کر سکیں اور اسی کے ساتھ میں اجازت جاتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ